بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیزے سے ہوں گے آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں ہمی اللہ کے بال بھی بڑے ہیں میرے بھی بال بڑے ہیں تو اس لیے اس دفعہ ہم نے سوچا ہے بال جو ہم جیسے بچپن میں کٹایا کرتے سے بیسے کٹائیں گے پھر جب نیکس منت میں جب ہمارے بال تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر ہم جا کے وی آئی پی میں کٹوا کے دیکھیں گے وہاں کتنے پیسے لیتے ہیں اور گھر میں کٹوائیں تو کتنے پیسے لیتے ہیں پھر تایا جان جو کہ اس جاؤں میں بال کارتے ہیں یہ ہمارے ہاں کے تایا جان بیٹھ چکے ہیں پھر میں جب ہم بال کٹواتے تھے تو اس وقت جو بھی بال کارتا تھا اس کو ہم دھانے دیتے تھے گندم ہو گئی یہاں پھر چاول کی فصل ہو گئی وہ سب دیتے تھے ابھی اس وقت پیسے نہیں دیتے تھے کم ہی دیتے تھے پیسے ابھی فیلاحال تو پیسے پر کام چلتا ہے ابھی تایا جان سے پوچھتے ہیں کہ گندم بھی کسی نے دی ہے کہ نہیں ابھی دانے دیتے ہیں دانے دنے نے آئیے بھی ابھی بھی دانے جو ہاں وہ دیتے ہیں اپنا سمان لے آئے ہیں کینچی ساتھ ایک کنگا یہ رہی جی دیتے سی والی مشین یہ رہی جی مشین اسی سے جی ہم نے بچپن میں بھی بال کٹوائے کرتے تھے تو ابھی تک تایا جان کے پاس یہ مجودہ مشین یہ دیتے سی والی ہمیوں لگے بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے دکان سے کٹوائے ہیں میں نے کہا نہیں یار ہمیں کٹھے کٹوائیں گے چلیں جی ابھی بسم اللہ کرتے ہیں دیتے سی والی مشین چلنا شروع ہو گئی ہے بچپن میں جی ہم باگتے تھے دور دور کے ہم نے نئی بال کٹوائے ہیں ہم نے نئی کٹوائے ہیں سونے جی جی جائے گی راہ کے کٹو مام پہ جائیں تو وی آئی بی سی ٹو میں بیٹھ کے کٹواتے ہیں لیکن جو مزہ ایسے بیٹھ کے کٹوانے میں تایا جان کو ہم بھی دانے دیتے تھے ایک دو سال سے میرے کے حال میں نہیں دے رہے کیوں تایا تو ہم پیسے ہی دے دیتے ہیں چلیں ابھی جی مشین والا کام ختم ہوا کینچی والا شروع ہو گئی اب باری آگئی ہے جی سمی اللہ کی تایا سونے جی راہ کے بال کٹنے یار سمی اللہ کپڑا نہیں باندھنا سمی اللہ یہ وہ والی مشین ہے کی نہ بیٹری ختم ہونی ہے اور نہ یہ خراب ہونی ہے یہ مضبوط مشین ہوتا ہے یہ خراب نہیں ہوتی جبکی لیوئی ہے چلیں جی ابھی سمی اللہ کے بال جو کٹے جا چکے ہیں وی آئی بھی بال کٹوائے ہیں اور ابھی ابو جان کی باری ابو جان کروائیں گے جی خط اپنا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بال کٹواتے تھے تو سارے بچے بھاگنا شروع کرتے تھے ہم نے نہیں کٹوانا رونا نہیں 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 ہم نے نہیں کٹوانا اصل میں بعد میں ہم شیشے کی طرف دیکھتے تھے نا پورے کٹے ہوئے ہوتے تھے لوگ گندم دے کے یہ ابو جان نے بھی کٹ کروالی ہے ان تو ہی دانے لوگو گئے ہیں پیسے لوگو ایلو سر پیسے تو ہی رکھو 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 یار ابھی ٹھیک جو وہ تو مہینہ ڈیڑھ کے بعد پھر سے بال جاؤں بڑے ہو گئے ہیں مہینہ تو نہیں ہوا خیر دو مہینے ہو گئے ہیں بیچ میں شادی آگئی پھر میں نے کٹوالی ہے ادھر سے ہی پھر میرے بال بڑے ہو گئے ہیں ابھی چلتے ہیں جی سیالکورٹ کسی اچھے سے سالون سے یہ تو ہمارا ہمام تھا نا گھر میں ہی ہم اپنی مرضی سے ہمام کہہ رہے تھے نئی کہہ رہے تھے ابھی وہ امیروں کا سالون ہوتا ہے جو سیالکورٹ میں ایک ٹونین گئے میرے خیال میں شاپ کا نام ہے ادھر زیادہ پیسے لیتے ہیں تو ادھر آپ کو فرق بتائیں گے ادھر کا کیا فرق ہے ادھر کا کیا فرق ہے ابھی میں نکلنے لگا ہوں سیالکورٹ کی طرف یہاں سے پچاس کلومیٹر تقریباً سیالکورٹ جی میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی حمزہ بھائی کیا جو دوست ہے فزان اس کو فال کی ہے وہ ابھی بتاتا ہے کہ کہاں آنا ہے یہ رہا جی سیالکورٹ یہ سی ایس ڈی ہے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی ایس ڈی ہے اسی روڑ پہ جو وہ سارے سالون ہیں اتنے بھی مجھے زین بھائی نے بتایا تھا کہ اسی روڑ پہ سالون جتنے بھی ہیں یہ جی حمزہ بھائی کا شو روم گاڑیں کھڑی ہیں جی نیو حمزہ بھائی تو خیر آج ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے وہ نہیں آسکیں گے لیکن ایک اور دوست ہے فزان بھائی وہ آ رہا ہے تو اس کو ساپ لے کے پھر سالون جائیں گے وہاں سے کٹنگ کروائیں گے انشاءاللہ سلام علیکم کیا علم بھائی جاں ایک ریئے سے گہنچ گئے ہیں جی الحمدللہ تقریباً پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی چلے چلے انشاءاللہ ہاں جی کٹنگ کروانی ہے کوئی نہیں یار اچھے اسی کٹنگ کروانی ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں جی ٹونین گائے پہ یہ ہے جی امیروں کا سالون ہمارا تو ہمام ہوتا ہے ہمام ہی کہتے ہیں تو اس کو سالون کہتے ہیں چلیں فزان بھائی چلیں ساپ یہ ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں ہاں جی فزان بھائی بیٹھیں یہ ہماری سیٹ ہے جی ادھر ہم بیٹھتے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا فرق ہے حرق تو اچھا وہاں جی کراو کر گیا کم ہو جید ہے تھوڑا اور کم ہو جید ہے تھوڑا اور کم ہو جید ہے یہ ویڈیو کیا ہے کٹنگ کا دیں سالکھ سا دیس سا دیس ہے ہاں کس طب انگیر کیا ہے ایسا کٹنگ کریں ہیں آپ نے ایسا ایک ایسا ایک کٹیگریز بتا ہوں بھائی ہم ساتھے تو پھائی بھی بھائی بھائی تو جو اچھے والا ہے نوی تو مجھر مجھر ہم بھائی سے بھائی کین بہتی ہے سوال سے اچھا بلا Connecticut آپ کو کچھا کہ میں ہاتھ۔ عمدیوں خیال کوئی مسلا نہیں ہے آہ پس بیا کویا کچھ کریں باقی کوئی مسلا ہے میں آپ کو کوچھا کیا کچھisión بھی ریکٹس سار نہیں پتا ہی دے سکاندھے تو یہ نہیں پتا نہیں پتا کٹے پتے سار آپ ہی نہیں کٹوا آگے گئے کبھی ریکٹس آگیاں اگر دکھتے رہا ہی ہیں ایک دفعہ بالکٹ ہونے ہوتے ہیں اور ایک منت کے بالکٹ ہونے ہوتے ہیں میں تو آئیے دماش اللہ جیڑی مرضی کٹیں گو یہ سجدی ہے تین ہزار پے میں ہم نے جی فائنل کیا اس کے سپائی کے ساتھ فائنل ہی ہوتا ہے اچھا چھا اس کا پانچ سو چارجر جو ادھا سے ہے یہ صرف ایر کٹ کرتی تو اندلتا ہے تو گاؤں میں تو ہم پچاس روپے میں بالکٹواتے ہیں اور پچاس روپے میں خط کرواتے ہیں بس اس کے بعد کچھ نہیں لیکن ادھر جو ہے وہ تین ہزار پینتیس سو تقلیبنے میں لے رہا ہے یہ ترہی ہے تو کرنا وہی ہے دیکھتے ہیں آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ بانتیس ساہوات بانتیس ساہوات بنانے والا تاکرام کو نہیں یہ جی بھائی اپنا سمان لکال رہے ہیں جی جس سے جی اس کا خاتمہ ہوگا ہاں جی فزان بھائی بھرت نہیں ہو رہے مجھے تو نیند آرہی ہے سار نیند آرہی ہے کام ابھی جی جاری ہے بھی سائڈیں جو کار دی گئی ہیں تولاں لگینے والا ابھی یہ میوزک چل رہا ہے کر کپی رائن آجائے آجائے گا تو پھر کتب کرنا پڑے گا ابھی جی بال بنایا جا رہے ہیں جی یہ اس کے ساتھ یہ ہیئر ڈرائیبر ہیئر ڈرائی آہ بلور آہ بلور کے ساتھ جو بھی ہے اس سے بال جو آگا بھی نیو سٹائل بنایا جا رہا جی بال تو اچھے کٹے جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں سیالکورٹ ہی کیوں آیا وہ اپنا ٹاؤن بھی ہے ادھر کوئی ایسا سالون نہیں اچھا سا باقی یہ سب سے اچھا ہے ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں بس یہ ہی ہے باقی کٹنگ جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایسی ہوتی ہے ادھر سفائی ہے یہاں بالوں کو واش کرتے ہیں بس جیسے آج بال کٹو آنے ہیں بال کٹو آنے ہیں بال کٹو آنے کے اسی وقت گھچا کے نہ آنے یہاں سے بال کٹو آنے کے زیادہ پیسے دے گے پھر کاؤں جائیں وہاں ہم ڈیر سو میں فارق ہو جاتے ہیں خط بھی ہو جاتا ہے بال بھی کٹو آ لیتے ہیں یہ بھائی جن کچھ لگانے لگے یہ بالوں کے سٹائل کے لیے بالوں کے سٹائل کے لیے صحیح ہے چلیں جی ابھی سٹائل کے لیے لگائی جا رہی ہے لگائیں صاحب ابھی جی بال کٹے جا چکے ہیں ابھی کروائیں گے ہم خط اس کے لیے کہ جانا پڑے گا یہ وہ جہاں پہ آج ہم فزان بھائی سیٹ چینج ہو چکی ہے یہ والی آ گئی ہے جی خط کروانے والی سیٹ مزہ آ گیا صحیح بتاؤں تو بہت مزہ آیا جی فزان بھائی اچھی ہو گئی ہے مصرح چینج ہو گئی ہے جی پینڈو سے ہم شہری بن چکے ہیں کبھی فرقایا ہے دیکھیں ہمارے بال ہی بہت بڑے ہو چکے تھے ابھی مارشل ہاں اتنے بڑے تھے سائڈوں سے بڑے تھے ہاں چھوٹے ہو گئے ہاں 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 یہ نیا سٹائل مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی رکھنا پڑے گا ہاں بہت چینج ہے بیورنٹلی پریئر کرسٹل پریئر چینج ہے واہ کیا بات ہے ابھی کیا ہوگا کیا نام ہے کیا نام ہے بیئر 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 سے شراب مل گا دنے پنجابی سے کہہ رہے ہیں خاتکران ہے خاتکران ہے خاتکران ہے تو فائنلی جی کام فتم ہو چکا جی ہمارا خاتکی ہو گیا ہو گیا بجا بیس کل ڈینکیو سوال چلتے ہیں بھی جی ہمونے لاؤک ہاں جی فزان بھا چچھ کہنا چاہ رہے ہیں جوہرنا کریں ابھی پینڈو سے ہمشاری بن گیا جا رہے ہیں اوبر سے پینڈو سے ہمشاری بن گیا نا بس نا جا سکتا ہے فائنلی جی ہمارا کام ہو چکا جی خات بھی ہو گیا ہیر کٹ بھی ہو گیا ابھی فزان بھائی کہہ رہے ہیں کھانا کھانا ہے تو یہاں قریب بھی دیکھ لیں کھا کے نکلتے ہیں ابھی ٹائم تقریباً ہو گیا جی چار بچ کے چھ منٹ اور سورج گروب ہو گیا ابھی بس نکلنا ہے کھانا کھا کے گاؤں کو دوسرا امی جان کی دعای لینی ہے وہ میڈیکل سٹور سے لے کے پھر نکلیں گے چلیں فزان بھائی تو فاسٹ فوڈ آڈر کروائی ہے اور ساتھ پتہ نہیں کچھ کی چکن پیسز آڈر کروائیں ہم فزان بھائی نے ابھی آ جاتے ہیں وہ بھی یہ رہے جی ابھی فلحال جی پھر سے شوروم پہ آ جکے ہیں ٹھیک ہے فزان بھائی بہت بہت شکریہ جا رہے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکالنے سے بہت شکریہ حمزہ بھائی کو اسلام دیجئے گا ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اسلام دے دیجئے گا اسلام دے دیجئے گا کال بھی ہیں بھائی کے ابو جان ہے تو یہ کہہ رہے تھے جی کلین بیٹا یہ کیا کٹنگ کس طرح کی کروائے ہو ٹکیاں لگوائے ہو ٹک مطلب کہ خراب کروائے ہو وہ عالم میں نے کہا نہیں خراب نہیں ہوئے یہ صحیح ہوئے ہیں چلیں ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے امی جان کی امیریشن دیتے ہیں اس کے پاس گاؤں کو لکھتے ہیں یہ ہمارے جابر بھائی اسلام علیکم بھائی جائے ہمارے پتھان پتھان صاحب یہ ان کا ہی شوہر ہوں میں جی اور سنائیں الحمدللہ آج یہاں برنے پہلی دفعہ پتھانی ٹوپی پھائی یہ تھی بھائی سونا لگا ہے فری میں مل گی تھی ویسے اچھی لاکھ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی لاکھ رہی ہے ویسے پہن کے رکھا کریں نہیں نہیں لگتی تو یہ سامنے میڈیکر سٹور ہے اور دوائیاں جو ہوں امی جان کی لے لئی ہیں میں نے اور ابھی نکلتے ہیں گھر کو اندیرہ ہونے والا ہے بلکل دیکھیں جی آسمن ماشاءاللہ کتنا خوبصور لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ریڈ ہو رہا ہے اور تھوڑا بلیک میں ہیں سیالکوٹی ہوں تو ٹائم تقریباً ہو رہا ہے پانچ باج کے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تو چھ بجے تک میں کوشش کروں گا گاؤں پہنچ جاؤں اندیرہ ہونے سے پہلے پہلے سیالکوٹ سے نکل جاتے ہیں انجیابو جی بلکل چلوڑے ہو رہے ہیں میں نے جس کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ پیجارا رہنے ہیں جب دام میں جس کو بھی بطا رہا ہوں کہ ان پینتیس دور میں بھال کرتا ہے تو سب کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو موزیم ہے تو بھال کرتا ہے تو بھی میں نے سب کو بطایا کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں میں نے کہا ابھی نہ مانے کل ویڈیو میں دیکھ لینا چے لیے بھئی ٹور چے لیے طور چے ل jóvenes صحیح کر لینے ہنجی ہنجن آجی اسلام بھائی کیسے لگے تابع ہیں خونلائی کیابر زبر دست زبر دست صحیحٹ pots اچھی مفتند ہم یہ بھی پوچھیں کتنے پیسی ل ہی ہیں کتنے پیسی لیں پینتیس ارڈی Bali ہے 35 روی علیہ یہ کوئی بھی نہیں مان رہا اس کیا اس نے بال کاٹے ہیں خط کیا تو اب نام آنے سارا ہم نے تو دے دی ہیں یہی فرق بتایا خیر یہ میں نے کنفرم کرنا تھا واسع کرنا تھا بتانا تھا وہ امیروں کے وہاں ہم جا کے نہیں کٹوا سکتے بال یہ تو آج پتہ لگ گیا تو خیر آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی منٹ کے ساتھ اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا یوزر نیم کہیں آرہاں ویڈیو سے جاگے مجھے فالو کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے کہ بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے ملتے ہیں ایک نئی رچی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ